جب سارا دیش اس وقت چاہتا ہے کہ ہمارے جعباز پائلیٹ ابھننبن کو رہا کروایا جائے سارا دیش چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سوچا جائے کہ کیسے رہا کرایا جائے گا جب سارا دیش چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے سارے آتمکوادی جتنے بھی ٹھکانے ان کو نیستنا بھوٹ کیا جائے جب سارا دیش چاہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے ہمارے دیش کے پردھان ممتری چلاو پرچار میں لگے ہوئے ہیں ہمارے دیش کے پردھان ممتری میرا بوٹ سب سے مجبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں ادھیاکش مہدے اگر دیش مجبوط ہوگا تب ہی تو بوٹ مجبوط ہوگا اگر ہمارا جوان مجبوط ہوگا تب ہی تو ہندیستانی مجبوط ہوگا اگر دیش ہی نہیں بچے گا تو بوٹ کہاں سے بچے گا اگر جوان ہی نہیں بچے گا تو ہندوستان کہاں سے بچے گا پورا دیش اس ٹائم بہت گسے میں ہیں میرے پاس صبح سے اتنی فون آ چکے کہ یہ پردھان ممتری کو کیا ہو گیا ہے اس وقت ہمارے دیش کے پردھان ممتری کو سیناؤں کے ساتھ بیٹھ کے سبھی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان سے کیسے نپتا جائے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اپنے پندرہ ہجار کارے کرتاؤں کے ساتھ چناؤں کے پرچار کی تیاری کرنی چاہیے بھاجبہ کے ایک پور ممکھے ممتری ہے گی رب پا ان کا بیان آیا کہ اب چالیس جوان شہید ہوگا اب ہماری بائیس سیٹے آئیں گی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تین سو سیٹ لینے کے لیے کتنے لوگوں کو شہید کروگے ہمارے کتنے جوانوں کو شہید کروگے کتنی ناش اور چاہیے تم لوگوں کو ہمارے کتنے جوانوں کے گھر برباد کروگے کتنے پریوار برباد کروگے کتنے ماں کو بیواؤں کے بچے چھینوگے کتنی عورتوں کو بیروا کروگے تم کو تین سو سیٹ لانے کے لیے لانت ہے ایسی پارٹی کے اوپر لانت ہے ایسی سرکار ہم نے کہا تھا کہ ہم پوری طرح سے اور آج بھی ہم پوری طرح سے پرغان نمتری جی کے ساتھ ہیں ہم پوری طرح سے سرکار کے ساتھ ہیں ہم پوری طرح سے جوانوں کے ساتھ ہیں پوری طرح سے سینہ کے ساتھ ہیں لیکن دیش نے پرداشت نہیں کر سکتا کہ جب دیش کے اوپر آپ پتی آئیے جب دیش کی بھارت اور پاک سیما کے اوپر لڑائی بنی ہوئی ہے ہمارا پردھان منتری بودھ مجبودھ کرنے میں لگا ہوا ہے بھارت کے جنت کا پارٹی لاشیں گن رہی ہیں کہ کتنی لاش ہو گئی اب اتنی سیٹ آئے گی ہماری کیا تم نے اس لیے بھارت پاک سین بورڈر کے اوپر یہ سب کروایا ہے تم لوگوں نے ادھاکش مہدہ سارا دیش اس کا ان گصے میں بھارت جنت کا پارٹی کے حرکتوں کے اوپر آج کےول اور کےول ایک سرکار ہے پورے دیش میں جو شہیدوں کے شہیدوں کے جو سپنے ہیں آج اگر بورڈر کے اوپر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کا سپنہ ہوتا ہے وہ کسی لیے شہید ہوتا ہے وہ تنکھا کے لیے شہید نہیں ہوتا کہ اس کو تنکھا مل رہی تھی سپاہی کے طور پر اور اس لیے اس نے تنی جان دے دی ایک لاکھ روپے پچاس اجار روپے مہینے کے اندر جوان نہیں آتے کسی جان کی قیمت نہیں ہوتی وہ شہید ہوتا ہے ایک سپنے کے لیے وہ شہید ہوتا ہے کہ ایک ایسا بھارت بنے گا جس میں غریب غریب کو شکر ملے دی وہ شہید ہوتا ہے ایسے بھارت کے لیے جہاں ہر غریب کو چاہے اس کے پاس پیسہ ہو چاہے پیسہ نہ ہو اس کو اسپتال کے اندر علاج ملے گا بھئی احمدرگاہ جی احمدرگاہ جیچ ماتے سچا جی ہے یہ طریقہ چھوڑی یہ طریقہ چھوڑی میں مکمن دے گئے جیچ ماتے ہیں یہ زندگی جیج مادتہ ہے جس میں مجھے boosting جمع بہت ہی سو male دیجئے کہ یا تف کھی نمبر کا بولنے دہنے تو اٹھا کے بار کر دیجئے ان کو اور پرکایٹو یہ پانچھرو بہار حجن کے مریادہ کا گھنے ان کو ہر شلس بہار کیا ان کو ہنے لچے سکنے یہ کوئی طریقہ ہے بہار کروے بہار کروے اٹھا کے ان کو اٹھا کے اوہی موسیقی 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 میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کہانے کے بعد اون پرکاس لیل کے پہلے میں چل گیا شاندی پر یاک سکم چل رہا تھا سلسلی میں ریکیش کر رہا ہوں باہر چلے گا میں ریکیش کر رہا ہوں ہم سے باہر چلے گا آپ باہر چلے گا چلے گا چلے گا سلسلی میں ریکیش کر رہا ہوں باہر چلے گا آپ باہر جائیے پلیز آپ باہر جائیے پلیز یہ معلوم ہے کیا میں آگرے کر رہا ہوں باہر جائیے سلسلی کو باہر کر رہا ہوں آپ نے باہر دیا یہ جگیشی کر رہا ہوں سلسلی کو یہ سلسلی کو باہر کر رہا ہوں اس سوالوں کو آلی دیتر بجا رہے ادھان سلامے آپ باہر کر رہا ہوں سلسلی کو باہر کر رہا ہوں موسیقی